موسیقی اسٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام دانش ورانی ملت میرے سامنے بیٹھے ہوئے کشمیر کی تاریخی سرزمین کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہوئے دائی اتحاد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریف صلی اللہ رب العزت کے لئے جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرمایا درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہوں گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے اس مکی کی بارگاہ میں جس کے روزہ انور سے آج بھی آواز آ رہی ہے کہ نشانِ منزلِ مقصود ہے میری تربت نشان یہ چھوڑتا ہوں اہلِ کارباں کے لئے سلیبودار سہی دشتوں کو حسار سہی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانِ سار چلے سنی جو بانگِ جرستو بقتلگاہِ جفا کفن بدوش اسیرانِ ظنفِ آر چلے افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے دلے طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہے درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی اسی لئے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے درود پہ پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم علیہ سیدنا مولانا محمد المعادل جودو بالکرم وعلیٰ علیہ مبارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیہ کے رسول اللہ مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا احاطہ کرتے ہوئے چار مصرے افتخار عارف صاحب کے ہی ہیں کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھنے سے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھنے سے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اور ان دو مصروں میں جس کے آئینے میں ہم اپنا محاصبہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے حضرات اس تفصیل کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں شیعہ فیڈریشن صبح جمعہ کو جنہوں نے اس ہفتہِ بہدت کے حوالے سے بلادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں مختلف الخیال مختلف المسلک مختلف المذاہب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے اور ایک وہ آواز بلند کی ہے یہاں سے جس آواز کی پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ جس کے پتے پتے پر لکھا ہے قومی اقتا اس شگر کا ایک دن ہر گھر میں سایا جائے گا اور وہ عنوان ہے گلوبل پیس اینڈ یونٹی اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی پروگریس پیس کے بغیر ممکن نہیں ہے دنیا میں اتحاد کے بینا کبھی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا چاہے وہ تہذیبوں کا تصادم ہو پاورز کا تصادم ہو پولٹیکل تصادم ہو جب تک بھی چاہے وہ امپیریالزم کا تصادم ہو چاہے سپر پاور بننے کا تصادم ہو چاہے وہ ایٹمی پاور کا تصادم ہو جب تک یہ دنیا تصادم سے دوچار ہوتی رہے گی اس وقت تک نہ امن ممکن ہے نہ ترقی ممکن ہے اگر انسانیت نے کبھی بھی ترقی کی ہے تو امن کے سائے میں کی ہے یہ ضرور بات ہے کہ کبھی کبھی امن کو قائم کرنے کے لئے دیفنسیب بار میں اترنا پڑتا ہے اس لئے اسلام has never permitted any kind of offensive bar except defensive bar اس لئے اگر دفاع کا نظام پوری دنیا کو کسی نے دیا ہے تو پیغمبر اسلام سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جنہوں نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں بے سمار مار کے اور جنگوں میں شرکت کی لیکن ایک ایگزامپل ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں تلوان ٹھائی ہو یا میرے نبی نے کسی پر حملہ کیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرس سے ہمیں ملتا دوسرا ایک نظام جو پوری دنیا میں کوئی ایگزسٹنس قائم کرنے کے لئے ایک پیسفل سوسائٹی قائم کرنے کے لئے ایک پروگریس چلانے کے لئے ملکوں کے بیچ اتحاد پیدا کرنے کے لئے مذاہب کے بیچ اتحاد پیدا کرنے کے لئے تہذیبوں کے بیچ اتحاد پیدا کرنے کے لئے مختلف القیال قوموں کے بیچ اتحاد پیدا کرنے کے لئے اگر دوسرا کانسٹیٹوشن اس دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے دیا ہے تو وہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے بعد نساق مدلعہ کی صورت میں دیا ہے تاکہ اگر تم کسی ایسے ملک میں زندگی بزار رہے ہو جس میں مختلف المذاہب لوگ رہتے ہو مختلف تحصیبوں کے ماننے والے لوگ رہتے ہو مختلف زبانوں اور کلچر کے فعلو کرنے والے لوگ رہتے ہو مختلف فقائد و نظریات کے لوگ رہتے ہو اور قرآن نے اس پر محل لگائی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ جہاں اندینہ اندلہی الاسلام فرمایا گیا وہیں میساق مدینہ کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس کی شہادت لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ کے ذریعے دی گئی ہے لہٰذا آج اگر دنیا چاہتی ہے کہ پیس فل کو ایگزسٹنس قائم رہے اگر دنیا چاہتی ہے کہ تحذیبی تصادم نہ ہو اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ انسانیت ان کے ماحول میں آگے بڑھے اگر حکومتیں اور مختلف بڑے ملک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر خورزی نہ ہو بنی آدم تمام اتحاد کے ساتھ رہیں تو ان کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احسان امونہ ہے جسے جتنے بھی ہسٹورین ہیں جنہوں نے چاہے دی ہنڈرڈ انفلنشیل میل لکھی ہو یا دی ہنڈرڈ بکس لکھی ہو جہاں دی ہنڈرڈ بکس لکھنے والا انسان بھی کرسچن ہے وہ پہلے بقام پر قرآن عظیم کو رکھتا ہے اس لیے کہ قرآن عظیم کے نزول کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کی گارنٹی دی ہے کہ انہ نامن الزل الزکر و انہ لہو لحافظون اور وہیں جب دی ہنڈرڈ منفلنشل میل لکھا جاتا ہے تو کرسچن ہونے کے باوجود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے اس لیے کہ دنیا میں پیغمبروں کی زندگی میں بھی اور بہت سارے نام پر لوگوں کی زندگی میں ایسا کوئی مکمل چہرہ نہیں ہے کسی کی زندگی میں بچپن نہیں ہے کسی کی زندگی میں جوانی نہیں ہے کسی کی زندگی میں بہاپا نہیں ہے کسی کی زندگی میں غربت نہیں ہے کسی کی زندگی میں یتیمی نہیں ہے کسی کی زندگی میں بیواؤں کے ساتھ سلوک کرنے کی رواداری نہیں ہے ایک تیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے کہ آپ جس انگل سے دیکھنا چاہو گے جو بچپن میں رہنے والے ہیں اگر وہ بچپن میں شیر فارغی کے عالم میں امن اور انصاف کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میرے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی حلیمہ کے گود میں دودھ پیتا ہوا زمانہ ان کے لیے مثال ہے جنہوں نے دائی حلیمہ کی دودھ میں دودھ پیتے بخش سوشل جسٹس کا بنیاد رکھا ہے فونڈیشن رکھا ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ چاہے وہ مہاتمہ گاندی بن جائیں اینسل مندیلا بڑے بڑے جو لوگ بنتے ہیں یا جون ایف کنیڈی اگر وہ آواز بلند کرتے ہیں پروگریس کے لیے پیس کے لیے ریفارم کے لیے تو ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد سہور کی منزلوں سے آشنا ہونے کے بعد لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب وہ اپنی ماں حضرتِ آمنہ کی گود میں ہوتے تھے تو ان کے دونوں پستانوں سے اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اس لیے دونوں سائٹ سے دودھ پیتے تھے اور جب دائی حلیمہ کی گود میں جاتے ہیں تو دائی حلیمہ کا اپنا ایک اسی بیٹا بھی موجود تھا عبداللہ کے نام سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے دانے پستان سے دودھ پیتے تھے اور بھائے پستان کا دودھ اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے جس کو مولانا احمد رضا خان پریلی کے سرزمین سے یوں پکارتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں دودھ پیتوں کی عادت پر لاکھوں سلام چلانچہ دائی حلیمہ نے کافی کوشش کی کہ نبی بھائے پستان سے بھی دودھ پی لیں اس لیے کہ یہ ماں کا نیچر ہے کہ جب تک وہ بچے کو دونوں سائٹ سے دودھ نہیں پلاتی جب تک اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا اور یہ بچے کا نیچر ہے کہ بچہ جب تک دونوں سائٹ سے دودھ نہیں پی لیتا اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا لیکن یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں تو بچپن پر گردش کر رہا تھا لیکن دائی کی گود میں دودھ پیتے ہوئے نبوت پر گردش کر رہا تھا اس لیے کہ انہیں زمانے کے لیے مثال بننا تھا چلانچہ یہ ایک سائٹ سے دودھ پیتے ہیں اور جب سائنس کی لیورٹریز جوان ہوتی ہے جب یہ ریسرچ ہوتی ہے تو آج کی ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ عورت کے بائیں پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے تو جس سائٹ سے دودھ کم تھا اس سائٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے تھے اور جس سائٹ سے زیادہ تھا وہ اپنے دوسرے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ گئے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسل جسٹس دنیا میں لوگ لیڈر بننے کے بعد سوسل جسٹس کی بات کرتے ہیں دگریاں حاصل کرنے کے بعد سوسل جسٹس کی بات کرتے ہیں سیاسی یا سماجی زندگی میں اترتے ہیں تو سوسل جسٹس کی بات کرتے ہیں لیکن میرے نبی نے سوسل جسٹس کا فانڈیشن دائی حلیمہ کی گودھ میں دودھ پینے کے زمانے میں رکھا ہے اب آئیے دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کے پس منظر میں قرآن کی اس آیت کی نظر میں ذرا اپنے چہرے کو دیکھ لیجئے کہ کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس تعمرون تم بہترین امت ہو تمہیں معاشرے میں بھیجا گیا ہے تاکہ لوگوں کو برپا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اچھائیہ کا حکم دور برائیوں سے رکھو آپ کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا کس لحاظ سے بہترین امت ہو اور درمیانی امت کا بھی خطاب دیا گیا یعنی میڈل امت ہو تم اغنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نبی خاتم النبی سب سے آخری نبی مہ کانا محمد نباہد تو امت کو بھی آخری ہونا چاہیے تھا یا نبی اپنی پیدائش کے اتوار سے اگر اس آنگل سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب نور حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلیں تھے فرما رہے تھے لہٰذا یا تو امت کو اس آنگل سے پہلی امت ہونا چاہیے تھا یا امت کو آخری امت ہونا چاہیے تھا لیکن امتوں وسط اللہ تکونوں شہدہ کہنے کے بعد قرآن نے ہمیں درمیانی امت کہا نبی آخری نبی امت درمیانی اس لیے کہ قرآن گفتگو کرتا ہے عقیدہ النظریہ کے اعتبار سے صدانت اور آئیڈیالوجی کے اعتبار سے اس لیے امتوں کی تین قسمیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں ایک امتیں وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ افراد کیا اور دوسری امت وہ ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ تفرید کیا کچھ امتوں نے اپنے نبی کے چند موجزے دیکھے تو انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہہ کر پکار دیا اور کچھ امتوں نے اپنے نبی کو اپنی طرح تجارت کرتے ہوئے اپنے طرح معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی طرح کھاتے پیتے دیکھا تو انہیں اپنے جیسا بشر کہہ کر پکار دیا ان پر ظلم کیے ان کو قتل تک کیا لیکن امت محمدیہ کا عزاز یہ ہے کہ اس نے مقام سہبہ میں حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا ان کی اثر کی نماز کے لیے اس نے نبی کے عملی کے اشارے پر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا پتھوں کو مام ہوتے ہوئے دیکھا درختوں کو آپ کے قدموں میں جھکتے ہوئے اور سلام پڑتے ہوئے دیکھا ابو جہل کی مٹھی میں تنکریوں کو کلمہ پڑتے ہوئے دیکھا لیکن اس کے بعد نہ خدا کہا نہ خدا سے جدہ کہا نہ خدا کا بیٹی اور بیٹا کہا بلکہ اس لیے کہ دیکھنے والے کا تحا مان لیا ہے بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے خدا کی بھی گواہی دی لا الہ الا اللہ کے ذریعے مصطفیٰ کی بھی گواہی دی محمد رسول اللہ کے ذریعے تو آپ نے فرات و تفریت نہیں کیا اس لیے آپ کو درمیانی امت قرار دیا گیا اور آپ کی رسپونسیبلیٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکو اچھائیوں کا حکم دے وہ دے گا جو خود بھی اچھائیوں پر عمل کرتا ہو برائیوں سے وہ روکے گا جو خود بھی برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے انقلاب لانے کے لیے انقلابی قائدین کو آب اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے سخت سے سخت مسائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے انقلاب لانے کے لیے کس لیے کہ انقلاب کی راستے پر راہ پر وہ دیوانیں خدم رکھتے ہیں جن کے دلوں میں جمال و لیلہ کے بجائے موت کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر مسکرانے کا حوصلہ اور جذبہ ہوتا ہے اس تمہید کے بعد جو چند انقلابی قائدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیسمی صدی میں نمودار ہوئے ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی شنگ کوچ نہیں ہے کہ جس اتحاد امت کا پہوام افغانستان کی سرزمین سے سید جمال الدین افغانی نے دیا تھا جسے اپنی نظموں کے ذریعے اقتال نے عوام تک پہچانے کی کوشش کی تھی اگر اس کا پولٹیکلی اور مذہبی امپلیمنٹیشن اگر کسی ملک میں کیا تو امام خمینی نے ایران کی سرزمین پہ کی ایک نبی کے دائل کی طرح انہوں نے کام کیا ہمیں صرف یہ اشارہ کر کے اپنی گفت کو ختم کر دوں گا کہ دنیا میں دست خدا پر سرے ماں تا خون درگ ماں زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے اب فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس لیے کہ پانچ منٹ کا ٹائم میرے پاس باقی ہے اور اس میں اپنی گفت کو ختم کر دوں گا اس لیے کہ پوری دنیا کے جغرافی آئی اعتبار سے اگر آپ جائزہ لے تو دنیا میں اس لیے کہ آپ کو امن کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے آپ کو میسیج آف پیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے آخری خطبے میں جب ارشاد فرمایا تھا کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا وہی پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ فیوبل نے وہ شاہدون الغاہد یعنی امپورٹ دا میسیج تو ایوریون اب جب تک یہ صبح قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم رہے گی کوئی نبی نہیں آنے والا ہے لیکن نبی کے فارسین علامہ کی صورت میں نبی کا پیغام پہنچانے والے عاشقے ہو نبی کی صورت میں اولیاء اکرام کی صورت میں اہل بیت اتھار کی صورت میں ہمیشہ آپ کے بیج موجود رہیں گے لہٰذا پوری دنیا کا اگر آپ جائز آلیں اور مسلمانوں کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ پوری دنیا میں یا تو مسلم کمیونٹی اقلیت میں ہے یا مسلم کمیونٹی اکثریت میں ہے صرف دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو کہیں آپ اقلیت میں زندگی گزارتے ہیں یا کہیں اکثریت میں زندگی گزارتے ہیں اگر آپ اقلیت میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہجرت سے قبل میرے نبی کی مکی کی زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ اقلیت میں ہونے کے بعد کس مسئلہ اس سے زندگی کا سفر تیہ کیا جاتا ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں عبادت سے روک دیا جائے تو نبی اس پر حجت نہیں کرتے ہیں اگر کولہ ڈاننے والی عورت ڈیلی کولہ ڈالتی ہے تو نبی اپنا راستہ نہیں بدلتے ہیں اگر نبی کے پیغام سے خورزدہ ہونے کے بعد کوئی اپنا بسترہ پوری آبان کے ہجرت کرنا چاہتا ہے تو اس کی گھٹری کو بھی اپنے سر پر رکھ کے نبی پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے کفر کو شکست دیتا ہے آپ کا کردار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور اگر آپ اکثریت میں ہیں تو پھر مدینہ کی زندگی حجرت کے بعد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ مدینہ میں سب سے پہلے جانے کے بعد معاقات کا عمل شروع فرماتے ہیں انصار اور مہاجرین کے بیچ بھائی کے رشتے قائم کرتے ہیں اور جہاں پر کفار و مشرقین بھی تھے جہاں پر یہود بھی تھے جہاں پر مسلمان بھی تھے اگر چاہتے تو طاقت اور اکثریت کی بنیاد پر اپنے مذہب کو امپلیمنٹ کرا سکتے تھے اپنے نظریہ کو امپلیمنٹ کرا سکتے تھے اسلامی کورنمنٹ قائم کر سکتے تھے لیکن آپ نے مصاقہ مدینہ کا کونسٹیٹوشن براکل لیو ایڈ لیٹ لپ کا فارمولہ دیا پوری دنیا کو اور یہ کہا کہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے ہم تینوں لوگ یونائٹ ہیں کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو متحد ہو کے دفعہ کیا جائے گا اگر کوئی ایک دوسرے کے مذہب کو برا نہیں کہے گا ایک دوسرے کی عبادتگاہ کو نشانہ نہیں بنائے گا یہ دنیا کو ڈموکریسی کا نظام دینے والا کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کے بعد اکثریت ہی کہ زمانے میں جب صلح حدیبیہ کرتے ہیں تو بعض اجلہ اصحاب اکرام یہ چاہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اتنی جھک کر اور دب کے مخالفین کے کمپرومائز کر کے ان کے ساتھ ان کی شرائط پر نہ کی جائے یہاں تک کہ جب عیدنامہ لکھا جاتا ہے اور اس میں محمد رسول اللہ لکھا جاتا ہے تو کفار و مشرقین کہتے ہیں کہ جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدنامے پر اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیتے ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد اس لیے کہ نبی کا مقصد لا شکرانہ نہیں کر نبی کا مقصد امن کرنا تھا امن قائم کرنا تھا لہٰذا امن کے امپلیمنٹیشن کے لیے صلح حدیبیہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوتی ہے تو فتح مکہ میں آج وہ تمام بترین دشمنان اسلام لرز رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت شجدہ میں ہو جو نہیں ڈال دیا کرتے تھے وہ بھی ہیں جو کولا ڈالا کرتے تھے اور ایسا ظالم گھرانہ بھی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیدے چچا حضرت حمزہ کا کچھا کلے گا چبایا تھا لیکن آپ اعلان فرما دیتے ہیں ایک صحابی فرحت کے عالم میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں علم تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم لے کر دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اعلان کرو کہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں آج لوگوں کو ماف کر دینے کا دن ہے آج تمام لوگ آزاد ہیں آج کسی سے ریبینج نہیں لیا جائے گا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا جبکہ حضرت حمزہ کے شہادت کا آپ کو پوری زندگی سب سے زیادہ ملال رہا لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے گا اس کو بھی ماف کر دیا جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور آپ کی نظریں اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ قشوہ نامی جس اونٹنی پر سوار تھے آپ کا سر اتنا نیچے تھا کہ اونٹنی کے اگلے حصے پر آپ کا سر رکھا ہوا تھا جب اس مکہ میں داخل ہوتے اس کے بعد اگلا دور آتا ہے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بلکہ تینوں ایک نصیحت غزوہ حق کی نصیحت سب کے سامنے رہنا چاہیے کہ غزوہ حق کی نصیحتوں کو یہ سوچ کر کے فتح ہو گئی یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی عدولی کرنا تھی لیکن صرف یہ سوچا کہ فتح ہو گئی اس پہاڑی سے لوگ ہٹ گئے فتح ہو کر شکست میں بدل گئی اس میں اللہ کے رسول کا دندان مبارک شہید ہوا اور ہم تو مکمل اللہ کے رسول کی نا فرمانی کر رہے ہیں اسی طرح حجت الوضع کا خطبہ اور ایک خطبہ قدیر جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا ان سے میرا بغض رکھا جن کے سلسلے میں انہا آتین اکل کسر فصلنی لرب دیگہ ونہر انہا شانیہ کا ہوا لبتر جن کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح یزید بھوب گوہ شام کے انہیروں میں حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح آج پوری دنیا میں بطرین ظالم بھی یزیدی کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے سامنے خطبہ قدیر بھی ہونا چاہیے ہمارے سامنے میساق مدینہ بھی ہونا چاہیے ہمارے سامنے ہجرت بھی ہونا چاہیے ہمارے سامنے ہم جہاں اقلیت میں رہتے ہیں وہاں عذابی حاصل کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ اکثریت کی طرف پھنپھناتے ہوئے چلیں اور جہاں ہم اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں انج میں امریکہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر پوری دنیا پر سعودیہ کے باستہ کعلانے کی صورت میں اپنی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں دو تصویریں ہیں آپ کے ساتھ لہٰذا اگر ہندوستان کی سرگمین میں اقلیت میں ہے تو میرے نبی کی مکی زندگی پر عمل کرو مسلحتوں کے ساتھ رہو ایمانی فضرت کے ساتھ چلو گلوگوں کے لیے نفع بخش بنو خواجہ قریب نباز کی طرح شاہِ حمدان کی طرح نظام الدین علیہ محبوبِ الٰہی کی طرح جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا نفرتوں کے کانٹے بچھاتی ہے تو اس کے جواب میں محبتوں کے پھول بچھاؤ تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے جگر مراد آبادی نے کہا تھا ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے بشیر بدل نے کہا کہ ساتھ صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرت ہیں آج انساء کو محبت کی ضرورت ہے لہٰذا آئے محبت کے پربانوں اٹھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اٹھو اور اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو کربلا جس سرزمین میں بچانے والے اہلِ بیت کے بیوانوں اٹھو اپنے بہترین دشمن کو معاف کرنے کا قلیجہ رکھو اپنے بہترین دشمن سے صلح کرنے کا جذبہ رکھو لوگوں کے لیے نفع بخش بنو اس لیے کہ یہ سماج تو آپ کے پیچھے اس طرح چلے گا کہ ہم خود ہی بنا لیں گے امام آپ کو اپنا پہلے کسی دلیہ پر مسلح تو بچھا لو سماج کے لیے نفع بخش بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا پوری دنیا پیسفل بنے گی اس لیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑتا ہے تو مل جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا اور ہم امن چاہتے ہیں مگر جنگ کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی اسلام زندہ بات پیغمبر اسلام پائندہ بات اور لاس میں یہ بات اور کہہ دوں کہ جس طرح امام خمینی نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اور جو اتحاد کی بات کی تھی حالانکہ کبھی بھی جو اتحاد کی بات اہل سنت اور اہل تشریف بھی ایران کے کلیرکس نے کہی ہے اس کا ریسپانس جس طرح سعودی عربیہ کی سرزمین سے آنا چاہیے تھا وہ کبھی نہیں آیا وہ کبھی نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا چاکہ یہ پوری دنیا گلزار بن جاتی اسی طرح ہمیں ہندوستان کی آزادی کی یاد آتی ہے جب عراق کی سرزمین میں خدم رکھتے ہیں تو علامہ سیستانی کے ایک فتوے جو اثر یہاں علامہ فضلہ خیر آبادی کے فتوے نے اٹھارہ سو ستامن میں کیا تھا جس کے نتیجے میں انس سو سیتالیس میں ہمیں آزادی ملی وہی ارش ان موجودہ یزیدیوں آئیس آئیس اور دائش کے خلاف ایک فتوہ علامہ سیستانی کا آتا ہے اور تمام سیمیلین اس میں کرسچن بھی تھے اس میں مسلم بھی تھے اس میں سنی بھی تھے اپنی کنٹری کو بچانے کے لیے لگتے ہیں تو آئیس آئیس کا عراق کی سرزمین سے خاتمہ کر دیتے ہیں اس لیے ظالم کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا چاہے ظالم اپنا بھائی ہو بھتیجہ ہو خاندانی ہو کمنٹی کا ہو برادری کا ہو ظلم سے اپنے آپ کو دسو سوٹیئٹ کرنا ہے اس لیے کہ ہماری یہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں باخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام زندہ بات ہندوستان پائندہ بات بہت بہت شکریہ